اس نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ بھگوان یدی آپ کو انتظار کروا رہے ہیں تو تیار رہنا آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملنے والا ہے جتنا آپ نے مانگا ہے نمسے دوستوں میں ہوں آرجے کارتک ماہ اے ایف ایم سے ایک بڑی چھوٹی سی کہانی ہے پرانے زمانے کی ایک سیڑ جی کے پاس میں نوکر کام کرتا تھا اور کئی مرشوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا بہت وشواس پات رہا تھا ایک دن اس نوکر نے کہا کہ سیڑ جی آپ کے ہاں کام کرتے کرتے برس بیٹ چکے ہیں اور میرے من میں ایک اچھا تھی کہ میں شری جگنات جی کے درشن کراؤں پربو کے دھام پوری دھام جا کر کے آ جاؤں تو اگر آپ مجھے چھٹی دیتے تو میں جا کر کے آ جاتا سیڑ جی نے کہا ٹھیک ہے میں تو اپنے ویاپار میں اتنا بیزی رہتا ہوں کہ کبھی مجھے فرصتی نہیں ملی تمہیں جانے کا سو بھاگی ملائے تم جاؤ اور سنو میری طرف سے سو روپے لے کر کے جاؤ پربو کے چڑھنوں میں ارپت کر دینا چڑھا دینا نوکرنے کا عوش ہے میں آپ کا جو دیا ہوا پیسہ چڑھا دوں گا آپ چنتہ مت کیجئے پیدل پیدل جو ہے اس نے یاترہ شروع کی پرانے زمانے کی کہانی ہے وہ جانے لگا راستے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے سنت جا رہے تھے بہت سارے بھکت جن جا رہے تھے ہری بول شری ہری کی جائے ہو جائے کارے لگاتے ہو جا رہے تھے کرتن کرتے ہو جا رہے تھے ابھی ان کے ساتھ ساتھ مگن ہو گیا پھر اس نے دیکھا کہ جو کافی سارے سنت تھے ان کو بھوک لگی ہوئی ہے پریشان ہے چلتے چلے آرہے ہیں کافی لمبی آترا ہے تو اس نے سوچا کہ میرے پاس تو وہی سو روپے جو سیڑ جی نے دیئے تھے اب ان سے ان کو بھوجن ہی کروا دیتا ہوں تو اس نے ایک سمیں کہ بھوجن کا پرابند کیا 98 روپیز جو تھے وہ خرچ ہو گئے اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے دو روپے صرف بچے ہیں وہ پربو کے دھام پوری دھام پہنچا اور شری جگنات جی کے جب مندر میں گیا اور وہاں جا کر کے ان کے سامنے پہنچا تو اس نے وہی دو روپے چڑھا دی اور کہا کہ شبہ کرنا بھگوان یہ ہمارے سیڑ جی نے سو روپے دیئے تھے 98 روپے تو خرچ ہو چکے ہیں میں نے سنت جنوں کے بھوجن پرابند میں وہ پیسہ خرچ کر دیا صرف دو روپے بچے ہیں یہ دو روپے ہمارے سیڑ جی کی اور سے آپ سویکار کرنا اور دو روپے چڑھا کر کے پرنام کر کے شری جگنات جی کو وہاں سے شری جگنات پوری دھام سے واپس لوٹ آیا پیدل پیدل اس نے پھر سے واپسی کی آترا شروع کی دو تین دن بیتے ہوں گے ابھی تو وہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ سیڑ جی کو سوپن آتا ہے شری جگنات جی انہیں سوپن میں درشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیڑ تمہارے بھیجے ہوئے اٹھانوے روپے مجھے پرابت ہو گئے سیڑ جی پرنام کرتے ہیں کہتے ہیں بھگوان آپ کی کرپا برستی رہے اور بھگوان انتر دھیان ہو جاتے ہیں اب سیڑ جی کی نیند جب کھلتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ میرے نوکر نے ایمانداری دکھائی اس نے اٹھانوے روپے چڑھا دیا لیکن دو روپے کا اس نے خرچہ کہاں کر دیا کیا اسے کوئی مصیبت آگئی کیا بات ہو گئی پریشان رہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دو روپے کا کیا کیا ہوگا ادھر وہ نوکر یاترہ پوری کرتے ہوئے آ رہا تھا یاترہ پوری بھی سیڑ جی کے پاس آیا آ کر کے انہیں نمشکار کیا کہاں بہت اچھی یاترہ رہی سیڑ جی نے کہاں پیسے چڑھا دیے نوکر کو پتا تھا کہ سیڑ جی یہ سوال کریں گے اور میں ان کو بولوں گا کہ ہاں چڑھا دیے اس سے جھوٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ پیسے تو میں نے چڑھایا تو جیسے سیڑ جی نے سوال کیا پیسے چڑھا دیے اس نے کہاں سیڑ جی پیسے چڑھا دی آپ کے سیڑ جی نے کہاں ایک بات بتا سچی سچی بتانا اٹھانوے روپے کیوں چڑھا ہے دو روپے کا کیا کیا نوکر جو تھا گھبرا گیا کہ ان کو کیسے پتا چلا ان کو بتایا کس نے نوکر نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا سیڑ جی نے کہا ارے مجھے سوپن میں بھگوان نے درشن دی اور کہا کہ تیرے اٹھانوے روپے مجھے پرابت ہو گئے تو تو یہ بتا دو روپے کا کیا کیا نوکر کہنے لگا کمال ہے پربو کا میں نے تو اٹھانوے روپے خرچ کیے تھے صرف دو روپے چڑھائے تھے اور اٹھانوے روپیوں سے سادھو سنتوں کو بھوجن کروایا تھا کیونکہ لمبی یاترہ تھی کرتن کرتے ہوئے بھوجن کرتے ہوئے جا رہے تھے مجھے لگا کہ ان کو بھوک لگی ہوگی ایک سمیں کہ بھوجن کا پربند کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بھگوان نے وہ اٹھانوے روپے سوکار کیے اور ان دو روپیوں کو سوکارہ نہیں جو ان کے چڑھنوں میں میں نے چڑھائے تھے بہت چھوٹی سی کہانی جس کا سار یہ کہتا ہے کہ جیو سیوہی مانو سیوہی پربو کی اصلی بھکتی ہوتی ہے پوجہ ہوتی ہے اس لیے آپس میں پیار بانٹتے چلیے مسکان بانٹتے چلیے ایک دوسرے کی مدد کرتے چلیے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر بھگوان آپ کو پرتکشہ کروا رہے ہیں انتظار کروا رہے ہیں تو تیار رہنا آپ کو کہیں زیادہ ملنے والا ہے جتنا کہ آپ نے مانگا ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ ملنے والا ہے ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر کہتا ہوں پروالی کے عشروعات اپنی محنت اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا دیکھتے رہیے ہر سوما وار سوہ ساڑے نو بجے ایک نئی کہانی ہر شکر وار سوہ ساڑے نو بجے لرننگ سیریز کا ایک نیا ویڈیو اگر آپ کو جو اچھا سن رہے ہیں تو مائے ایف ایم سن رہے ہیں چلو اچھا سنتے ہیں